اسلام علیکم سٹوڈنٹ سوب یو آر آل فائن بیٹا آج ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر ون کریکٹریسٹکس اینڈ لائف پروسیس آف آرگنیزم لائف مطلب جاندار جانداروں کی خصوصیات کیا ہیں او جانداروں کی باڈی کے اندر کون کون سے پروسیس کون کون سے عمل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کیا کہ لائف سے ہم کیا لیں گے لائف کو مین کیا ہوگا کیا سننم ہوگا living thing all living things are made of cell جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں جتنے بھی جاندار ہم جانداروں میں کون کون آتا ہے animals آتے ہیں plants آتے ہیں microorganism وہ کیڑم اکوڑا جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے یا جو نظر آتے بھی ہیں and humans آتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا آگئے ہیں living organisms یہ سارے سے ہر living organism کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں cell سے مل کے بنے ہوتے ہیں cell کیا ہوتا ہے cell is the basic unit of life کیونکہ cell جانداروں کے لئے ایک مین چیز ہے جو کہ ہر جاندار کی باڑی میں ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کی building block بنا رہے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں کہ cell is the basic unit of life یہ وہ چھوٹے سے چھوٹا unit ہے جو کہ زندگی کی بنیاد رکھتا ہے ہم ایک اور cell کے ہم definition کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ cell کو کو function کے لحاظ ہے کہ cell آپ کے پاس ہم نے بات کیا ہے کہ basic unit of life ہے تو اس basic unit of life میں cell دو چیزیں perform کرتے ہیں کہ جتنی بھی زندگی ہے وہ کس shape میں واقع ہے اگر humans ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایک پوری erect body ہے اس کی جی دو بازو نکلیوں میں ہیں نیچے دو ٹانگیں تو جتنے بھی آپ کو پاس shape نظر آ رہی ہے structure نظر آ رہی ہے یہ بھی مل کے cellیں بنانے ہیں اور دوسرا کہ اگر ہم چلتے ہیں تو ہماری ٹانگیں کام کر رہی ہیں اگر ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو اس میں ہمارے بازو یا پھر ہمارے ہاتھ involved ہیں ہم کھاتے ہیں تو اس میں ہمارا مو involved ہے تو یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے cell involved ہم نے کیا discuss کیا کہ cell آپ کے پاس کیا ہے basic unit of life ہے یا اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں building block of life ہے کیونکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی بنیاد کس پر ہے آپ کے پاس cell پر ہے اب جب ہم cell کو discuss کریں گے ٹھیک ہے تو ہم ایک چیز mind میں رکھ لیں کہ آپ کے پاس جو living things ہیں ٹھیک ہے نا life کس میں possible ہوتی ہے living organism میں possible ہوتی ہے جانداروں میں possible ہوتی ہے تو living organism کے کتنے types ہوتی ہیں number one کیا ہے کہ انہیں plants بھی آتے ہیں second category کونسی ہوتی ہے ہم اس میں animals کی رکھتے ہیں یہ دو main categories ہوتی ہیں پھر اگر میں animal کی category کو مزید distribute کروں تو animal میں آپ کے پاس کیا آ جائیں گے آپ کے پاس دو main اور آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس کیا آ جائیں گے humans آ جائیں گے humans کے ساتھ یہ ہم کیا رکھتے ہیں دوسرے animals کو بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور second آپ کے پاس کیا آ جائیں گے جتنے بھی micro organisms ہوتے ہیں ٹھیک ہے categories بھی ہم نے discuss کی کہ living organism کی humans ہیں plants ہیں اور animals ہیں تین main categories ہیں ٹھیک ہے تو کیا ایک سوال mind میں اٹھتا ہے کیا یہ سارے کے سارے living organism ایک ہی طرح کے cells سے مل کے بنے ہوتے ہیں نہیں ان میں different types of cells جو ہوتے ہیں وہ involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے types of cells کیا ہوتے ہیں ان میں different types of cells ہوتے ہیں جو کہ ہر باڈی کو بنانے میں involved ہوتے ہیں but before discussing the type ہم کیا کرتے ہیں جو main آپ کے پاس structure ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک cell کا اور ہم اس کو discuss کرتے ہیں main آپ کے پاس دو کونسی categories ہوتی ہیں animal cell ہوتے ہیں اور plant cell ہوتے ہیں first of all آپ کے پاس cell membrane یہ اب آپ کے پاس کیا ہے یہ وہ internal structure ہوتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں organelles کا نام دیتے ہیں internal structure کا نام دیتے ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں کہ cell کیا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس پر base کریں گی سب سے پہلے آپ کے پاس کونسی organelles internal structure آیا cell membrane آیا ہم کس میں دو میں differentiate کرنے لگے ہیں animal cell میں کرنے لگے ہیں اور plant cell میں کرنے لگے ہیں تو animal cell اور plant cell دونوں میں ہی کیا present ہوگی cell membrane present ہوگی the cell membrane is the outer covering of the cell cell کی سب سے بیرونی جو لیئر ہوتی ہے سب سے باہر والی لیئر ہے covering اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں cell membrane کا نام دیتے ہیں it allow only certain material to move in and out of cell یہ کیا کرتی ہے کچھ material کو اجازت دیتی ہے کہ وہ cell کے اندر آئیں اور کچھ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ cell کے باہر جائیں ہر طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ cell کے اندر یا باہر movement show نہیں کر سکتی یہ اس کا اپنا function ہے جو کہ کیا کیا ہے اس کے پورے cell کے جو main controller تھا nucleus تھا اس نے اس کو assign کیے کیونکہ اگر یہ ہر چیز کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے دے تو اس میں تو کچھ harmful چیزیں بھی ہوں گی ٹھیک ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو cell کے اندر آ کے اس کے باقی components کو باقی agnialis کو destroy کر سکتی تو کچھ کو اندر آنے کی اجازت دیتی ہے جو کہ cell کے لیے مفید ہوں نیسیسری چیزیں اور کچھ کو آنے کی اجازت نہیں دے گی اور ایک cell کس شیپ میں ہے اور آگے وہ cell مل کے آگے کیا structure بنائیں گے کیا کون سا اگلا آرگن یا ٹیشو بنائیں گے وہ بھی کیا کرتا ہے آپ کے پاس cell membrane ایک cell کو basic shape دیتی ہے پھر اس جیسے اگر بہت سارے cell ملیں گے تو وہ مل کے کیا بنا دیں گے ایک بڑی چیز وہ کیا ہو جائے گی ٹیشو مل جائے گی ہم یہاں پہ پہلے کیا کرتے ہیں ایک cell کا structure درا کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے کون سا آگنالی پڑی ہے ہم نے پڑی ہے cell membrane پڑی ہے جو کہ outer covering ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جو سب سے outer covering جو ابھی ہم نے درا کی یہ کیا ہوگئی آپ کے پاس cell membrane ہو گئی ٹھیک ہے اب cell membrane جب animals کی case میں ہم بات کرتے ہیں جنوروں کے cells ہوتے ہیں تو اس case میں یہ کوئی بھی shape لے سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم plants کے case میں بات کریں گے تو plant کی ایک مقصود shape ہوتی ہے وہ shape کیسے ہوتی آپ کے پاس جیسے آپ hexagon بناتے ہیں six corner plant کے case میں اس کی shape کیا ہوتی ہے specific رہتی ہے لیکن animals کے case میں وہ کوئی بھی shape لے سکتی ہے cell membrane ایسا کیوں ہوتا ہے کہ plants کے case میں اس کی shape مقصود ہوتی ہے کیونکہ plant میں یہ سب سے outer covering نہیں ہوتی plants کے case میں اس کے باہر ایک اور سخت layer موجود ہوتی ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں cell wall کا نام دیتے ہیں یہاں پر ایک اور layer ہوگی جس کی وجہ سے cell membrane اپنی shape change نہیں کر سکے گی جو cell wall اس کو shape فرام کرے گا وہ ہی رہے گی لیکن animals کے case میں کیونکہ یہی outer covering ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو وہ اپنی shape کو change کر سکتی ہے یہ ہم نے کونس درا کیا تھا animal cell اب یہ ہم نے بات کیا کی کہ cell membrane جو ہوتی ہے وہ animals کے case میں outer membrane ہوتی ہے لیکن plant کے case میں وہ second membrane ہوتی ہے اس کے باہر کونسی چیز present ہوتی ہے cell wall present ہوتی ہے اب animal کے case میں کیوں cell membrane outer present ہوتی ہے اور وہ اپنی shape change کر سکتی ہے کیونکہ animals نے plant کی نسبت movement show کرنی ہے plant ایک جگہ پر fix ہے بے شک وہ grow کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لیکن انہوں نے اتنی movement show نہیں کرنی جتنے animals نے یومنز نے کرنی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ run بھی کرتے ہیں ہم لوگ walk بھی کرتے ہیں ہم لوگ چیزوں کو push بھی کرتے ہیں pull بھی کرتے ہیں hold بھی کرتے ہیں تو اس case میں ہم جس argon کو use کر کے یہ سارا کام کرتے ہیں پھر اس کے cells نے اپنی position کو اپنی shape کو change کرنے that's why animals کے case میں cell wall absent ہوتی ہے second آپ کے پاس agonaly کون سے آگئی ہے nucleus آگئی ہے جس طریقے سے human body کے اندہ ہے main controller brain ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے cell کا main controller کون ہو گیا nucleus ہو گا all the activities of the cell are controlled by the nucleus جتنی بھی activities ہوتی ہیں آپ کے cell کے اندہ وہ سب کے سب کون control کرتا ہے nucleus کو control کرتا ہے even کے cell membrane نے plant کے case میں shape change نہیں کرنی animal کی case میں change کرنی ہے کب change کرنی ہے اب ہم نے بات کی نہیں کہ cell membrane نے کچھ چیزوں کو allow کرنا ہے اندر آنے کی اجازت دینی ہے کچھ کو نہیں دینی تو یہ بھی اس کو کون بتائے گا یہ بھی nucleus ان کو بتائے گا جب ہم animals کے case میں بات کرتے ہیں تو animals میں nucleus جوتا ہے وہ بالکل center میں present ہوتا ہے لیکن جب ہم plants کے case میں بات کرتے ہیں تو nucleus جوتا ہے وہ ایک side پہ ہوتا ہے وہ side پہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ animals کی plants کے case میں vacuole کی space بہت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ جگہ لیتا ہے جس کی وجہ سے nucleus ایک side پہ push کر دیا جاتے ہیں اب nucleus کے اندر کچھ ایسے material کچھ ایسے content ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں nucleus کو اپنا کام رکھنے میں مدد کرتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں DNA وغیرہ ہوتے ہیں کچھ chromosomes ہوتے ہیں یہ ساری chromatin bodies ہوتی ہیں جس کی وجہ سے nucleus جو ہوتا ہے پورے cell کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں نیکسٹ ارنیلی ہمارے پاس cytoplas cytoplas it is a jelly like substance that fill the cell یہ ایک ایسا material ایک ایسا substance ہوتا ہے جو کہ پورے کے cell کو fill کرتے ہیں آپ کے پاس جتنا بھی جیلو کلر میں چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے سارا cytoplas اس پلانٹ کے case میں آپ کو جو گرین کلر کا fluid نظر آ رہا ہے یہ سارا jelly لائک سبسٹانس کیا ہے cytoplas جتنے بھی آرگنیلیز پائی جاتے ہیں نیوکلیز آگے ہم مزید اور آرگنیلیز کی بات کریں گے وہ سارے کے سارے cytoplas کے اندر ہوتے ہیں سائٹو پلانٹ کیوں جیلی لائک سبسٹانس ہوتا ہے تاکہ ایک آرگنیلی دوسری آرگنیلی سے ان کی فرکشن نہ ہو رگر نہ کھائیں یا ان کے سرکچر ڈیمیج نہ ہو جائے اس لیے ان کو کیا کیا جاتا ہے ایک جیلی لائک میٹیریل فرام کیا جاتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے cytoplas کا نام ہم نے پہلی کون سی بات کی آرگنیلی کی سیل ممبرین تھی نیکس ہم نے بات کی نیوکلیز کی جو کنٹرولر ہے یہاں پر جتنا اپلاد ہو جائے نیکس ہمارے پاس بیٹا آرگنیلی ہے ویکیول the function of ویکیول is to store food water and waste substance ویکیول کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک سیل کے پاس جو بھی food store جو اس کو energy پروائیڈ کرے گی اپنے function پر فارم کرنے کے لیے وہ food store ہوتی ہے اس کے سٹور رہے ہمیں یہ animal cell میں آپ پاس چھوٹے چھوٹے سی ویکیول نظر آرہے اور ایک سے زیادہ تعداد میں لیکن اس کے پر پلانٹ میں جائیں تو پلانٹ میں آپ پاس سنٹر میں ایک ہی بڑا ویکیول ہے سائز میں بڑا ہے ان کی نسبت لیکن نمبر میں وہ کیا نسبت سائز ہمارے پاس یہ animal سائز ہے چھوٹے چھوٹے بہت سے ویکیول بنا لیتے ان ویکیول کا کام کیا ہوتا ہے کہ سیل کے جو ویس سبسٹانس ہیں جس سیل نے کیا کرنا ہے پیک کر باہر بھیجنا وہ سٹور ہوتے ہیں ٹیمپریری سٹور ہوتے ہیں فوڈ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ووف سٹور ہوتے ہیں اور وارٹر سٹور ہوتے ہیں اب سوال اگر پوچھا جائے کہ کیوں پلانٹ میں ویکیول بہت بڑھا ہوتے ہیں دیکھیں پلانٹ نے ایک تو مومنٹ شو نہیں کرنی تھی جس کی وجہ سے اس کے پاس سیل وال تھا ٹھیک ہے سیکنڈ کیا ہے پلانٹ نے کیا رہنے کے اندر ویکیول کا سائز بڑھا ہونا اب کیا ہوتا ہے جب ہی پلانٹ کے پاس پانی جو ہوتا ہے وہ زیادہ کونٹی میں ہوگا تو پلانٹ ہمیشہ اریکٹ رہیں گے بلکل سیدھے رہیں گے لیکن گرمیوں میں کیونکہ پانی لاؤس ہو جاتا پلانٹ سے تو وہ نیچے کرتا ہے اپنے آپ کو سیدھے رکھتا بیٹا ابھی تک ہم جتنی بھی ارگنیلیس پڑھ چکے ہیں سیل میمبرین جو آوٹر میمبرین ہوتی ہے اینیمل کے کیس میں لیکن وہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے کون سے پلانٹ کے کیس میں نیوکلیس ہے کنٹرولر ہے سیل کا سیٹو پلا میجیل ایک سبسٹانس اور ویکیول ہے یہ وہ آگنیلیس تین چار جو پلانٹ سیل میں بھی ہوتی ہیں اینیمل سیل میں ہوتی ہم ان آگنیلیس کی طرف بڑھتے ہیں جو صرف کس میں پرازنٹ ہوتی ہیں پلانٹ سیل میں پرازنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس کون سے آگئے آگنیلی کلورو پلاس پلانٹ سیل کنٹین اگرین پیگمنٹ کالڈ کلورو فیل اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے بچے ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ آٹو ٹراف ہوتے کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی خوراق خود بناتے ہیں کسی پر بھی ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتے کہ وہ آکے ان کو خوراق دیں گے ٹھیک ایون کہ یومنز اور اینیملز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی خوراق لینے کے لئے تو اب جب انہوں نے اپنی خوراق خود بنانی ہے تو ان کے پاس ایسے کچھ میٹیریل ہونے چاہیے جو کہ کیا کریں گے ان کو ہیلپ کریں گے تو کلورو پلانس وہ آرگنیلی ہوتی ہے جو کہ صرف پلانٹ پر پیزنٹ ہوتی ہے اس کے اندر گرین کلرر کا مادہ ہوتا ایک پیگمنٹ کیا نام کو بناتے ہیں تو جو گرین کلر کا پیگمنٹ کلورو پلانس کے اندر پیزنٹ ہوتے وہ کیا ہیلپ کرتا ہے کہ وہ سورج کو اٹریک کرنے کی ٹراب کرنے کی ٹھیک ہے کہ وہ اس کی اوپر پڑے اور زیادہ سے زیادہ سورج سن لائٹ کو استعمال کر اپنی خوراق کو بنا سکے سیکنڈ آرگنیلی جو صرف پلانٹ سیل میں پریزنٹ ہوگی وہ کون سی اس کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ سیلوال سیلوال صرف پلانٹ سیل میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پلانٹ سیل میں پھر وہی بات بتا رہی ہوں کہ اس کی شیپ کو منٹین کرنے کے لئے پلانٹ ہمارا ذرہ سے پاؤ لگنے کیا جاتا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی شیپ کو منٹین کرنے کے لئے کیا چاہیے ایک سپورٹ سیسٹم چاہیے اور وہ کون پروائیڈ کرتا ہے اس کے سیل کے اندر سب سے آؤٹر میمبرین ان کی سیلوال پلانٹ پر ہم نے بیاری کرے گا جو بڑے پلانٹ ہوتے اسے کی ٹریز ہوتے ان میں کلورو پلاس کا نمبر زیادہ ہوگا جو چھوٹے پلانٹ ہوتے ان میں کیا ہو جائے گا چین ہو جائے گا اب یہ جو کلورو پلاس ہے جو پلانٹ کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے گا اپنی خوراق بنائے پلانٹ کیا اسے میں پلانٹ ہوگا یہ پلانٹ کی صرف وصرف لیف میں پلانٹ ہوتے پلانٹ کیونکہ پلانٹ 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 جیسے ہی پھیلتے ہیں تو جگہ ہوتی پلانٹ جو سب سے زیادہ سن لائٹ کو ٹریک کر سکتے اس لئے کلورو پلاس پلانٹ بھی سب سے زیادہ کام پر ہوتے ہیں پتے کے اوپر ہوتے ہیں اور کہیں پر بھی پریزنٹ نہیں ہوتے اوکی بیٹا آتے ہیں ریویو کی طرف ہمارے پاس ٹاپک کا نام کیا تھا کریکٹریسٹک اور لائف پروسس آف آگنیزم آج ہم نے ڈسکس کیا کہ سیل کیا ہوتا ہے اس سیل کے انٹرنل سٹرکچر یا آگنیز کیا ہوتے ہیں سیل آپ کے پاس بیسک یونٹ آف لائف ہے زندگی کی بنیادی اکائی جو کہ بنیاد رکھتی ہے زندگی کی چاہے وہ پلانٹس ہوں اینیمل ہوں مایکرو اگنیزم ہوں سب میں کیا ہے سیل پھر ہم نے کچھ آگنیز کو ڈسکس کیا جو دونوں میں کامن دینا کچھ کو اندر آنے دیتی ہے جو کہ سیل کے لئے نیسیسری ہوتے ہیں نیکس ہم نے ڈسکس کیا نیوکلیس کو کنٹرولر ہے سیل کا ثرڈ ہمارے پاس تھا سیٹو پلانس سیٹو پلانس جیلی سبسٹانس ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے باقی آگنیلیز فروٹ کر رہی ہوتی ہیں فورت ون کیا تھا ویکیول تھا ویکیول کو ہم نے ڈسکس کیا کہ انیمل کے کیس میں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان کا سائز کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے لیکن پلانٹ کے کیس میں ایک ہی ویکیول ہوتا ہے اور وہ سائز میں بہت بڑھا ہوتا ہم نے دو ارگنیلیز وہ ڈسکس کی جو صرف پلانٹ میں پیزنٹ ہوتی ہیں وہ کیوں صرف پلانٹ پیزنٹ ہوتی ہے کیونکہ پلانٹ ہی واحد آرگنیزم جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں وہ کسی پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتے تو کلورو پلانٹ گرین پیگمنٹ ہوتے جس کی مدد سے وہ سن لائٹ کو ٹراب کرتے ہیں جو پلانٹ کی کیس میں سب سے آؤٹر میمبرین تھی کیونکہ پلانٹ کی سیل ہوتے ہیں وہ بہت نازوک ہوتے ہیں وہ صافت ہوتے ہیں تو ان کو اپنی سٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے ایک تاف سبسٹانس کی ضرورت ہوتی ہے اور سوڑا یو لائک دیو اللہ حافظ